حضرتِ غوثِ عاظم کے والد اور والدہ کی شادی کس طرح ہوں ہی دیکھو حضرتِ غوثِ عاظم کے والد جن کا نام سید موسیٰ اور کنیت ابو سوالے اور لقب جنگی دوست ہے جو مجاہدہ کیا کرتے تھے جہا کیا کرتے تھے اپنے نفس کے ساتھ میں بھوکے رہا کرتے تھے ایک دن بھوک سے نڈھال ہو کر کے سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرتِ غوثِ عاظم کے والد ابو سوالے موسیٰ جنگی دوست ایک دن بھوک سے نڈھال ہو گئے اور بہت شدت والی بھوک لگ گئی آپ نے دیکھا کہ ایک دریہ میں ایک سیب بہتا جا رہا ہے آپ نے جب اس سیب کو دیکھا نا تو آپ کی طبیعت نے چاہا کہ اس کو اٹھا کر کے کھا لوں آپ نے اپنی طبیعت کی سنتے ہوئے اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا اور کھانے کے بعد میں خیال آیا کہ میں نے آج یہ کیا کر دیا آج میں نے کیا کر دیا کہ میں نے سیب کی مالک کی بینہ اجازت آج سیب کھا لیا ہے کل اللہ کو مو کیا دکھاؤں گا دیکھو تو متقی ہوں تو ایسے ہوں تقبی والے ہوں تو ایسے ہوں آج ہمارا محول کیا مومفلی کی دکان پر چلے گئے اس سے جب تک مومفلی تولوائیں اتنی دیر میں دو چار ہم نے اٹھا کے کھا لیں اس کی اجازت بھی نہ لی اسی طرح کچھ بھی سمان خریدنے گئے ہم نے بینہ اجازت نہ جانے کتنی چیزیں کھائیں لیکن کبھی احساس نہ ہوا دیکھو دیکھو حضرت غوثی آزم کے والد ہے جو کہ ایک سیب کھا لیا جو سیب جس پر کسی کی ملکیت بھی نہیں جو جنگل کے اندر ہے اس سیب کے لیے سوچتے ہیں کہ میں نے کھا تو لیا لیکن مالک سے اجازت نہ لی اب سوچا اس جانب سے آیا ہے جس جانب سے سیب آیا اس کی دوسری جانب آپ چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے سیب کا اور اس کا ایک تنہ اس ندی میں اس نالے میں اس نہر میں لٹکا ہوا ہے سمجھ گئے کہ سیب اسی باغ کا ہے چلو اندر چلتے ہیں جب اندر جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی مل نہیں رہا ہے پھر ایک سے پوچھتے ہیں کہ اس باغ کا مالک کون ہے کسی نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ اس باغ کے مالک یہ ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ سومئی ہے جب ان کی طرف اشارہ کیا تو ان کے پاس گئے جانے کے بعد میں کہا مجھے اس باغ کے مالک سے ملاقات کرنی تھی حضرت عبداللہ سومئی نے پوچھا جو کہ حضرت غوث آزم کے نانا جان ہے دیکھو انہوں نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ تمہیں کیوں ملنا ہے کہنے لگ گئے مجھے اس لیے ملنا ہے کہ میں نے ان کی بنا اجازت ایک سیب کھا لیا ہے ان کی بنا اجازت سیب کھا لیا ہے اب یہ بھی اللہ والے ہیں بڑے بڑے اکابر مشایخ ازام میں ان کا نام آتا تھا یہ حضرت عبداللہ سومئی سمجھ گئے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے یہ تو کوئی اللہ والا ہی معلوم ہوتا ہے یہ اللہ والا ہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں اس سیب کے کھانے کی بدلے تک تمہیں ایسا کرنا پڑے گا کہ اس باغ کی رقبالی کرنا پڑے گی حضرت ابو سوال موسیٰ جنگی دوست تیار ہو گئے کہنے لگ گئے ٹھیک ہے مدت بتا دی گئی کہ اتنے سال تک تمہیں اس باغ کی رقبالی کی ایک کتاب کے مطابق دس سال تک آپ باغ کی رقبالی کرتے رہے رقبالی کرنے کے بعد میں جب دس سال پورے ہو گئے تب جا کر کے عرص کی اب کیا مجھے آپ نے معاف کر دیا حضرت عبداللہ سومئی کہنے لگ گئے نہیں ابھی معاف نہیں کیا ابھی اور دن تمہیں رقبالی کرنا ہے اچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں واپس آئے اور کہنے لگ گئے کہ اب مجھے معاف کر دیا جائے گا کٹ معاف تو کر دیا جائے گا لیکن ایک شرط اور ہے کہ میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی شادی کرنا پڑے گی اس لیے کہ میری بیٹی گونگی ہے جو بول نہیں سکتی بحری ہے کیونکہ سن نہیں سکتی اور اندھی بھی ہے کیونکہ دیکھ نہیں سکتی اور لنگڑی بھی ہے کیونکہ چل نہیں سکتی لنجھ ہے اس لیے کہ ہاتھ سلامت نہیں ہے جب یہ کہا تب تیار ہو گئے کا ٹھیک ہے اگر اس سیب کے کھانے کا بدلہ یہی ہے اسی وجہ سے اگر تم مجھے معاف اسی بنیاد پر کرو گے تو مجھے منظور ہے رب کی رضا کے لیے لنگڑی لڑکی بھی مجھے منظور ہے رب کی رضا کے لیے لولی لڑکی بھی مجھے منظور ہے رب کی رضا کے لیے اندھی بھی منظور ہے رب کی رضا کے لیے نہ سننے والی بھی یعنی بہری بھی منظور ہے ٹھیک ہے منظور کر لیا نکاح ہو گیا اب پہلی رات آئی نا جب اندر داخل ہوئے تو جانے کے بعد میں دیکھا کہ بڑی خوبصورت کوئی لڑکی بیٹھی ہے جب انہوں نے دیکھا تو سوچنے لگ گئے شاید میں کسی اور کے پاس آ گیا باپس ہو گئے الٹے پاؤں باپس ہوئے حضرت عبداللہ سومی کے پاس میں جا کر کے عرض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں کسی غلط کمرے میں چلا گیا آپ نے تو جو لڑکی بتائی تھی وہ تو بالکل خوبصورت لڑکی ہے آپ نے جیسا بتایا تھا بیسا بالکل نہ کہا حضرت عبداللہ سومی کا جواب سنو حضرت عبداللہ سومی کہتے ہیں میری لڑکی اندھی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی نامحرم کو دیکھا نہیں گنگی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ نکالا نہیں بحری اس لیے ہے کسی کی غریبت نہیں سنی کسی کی برائی نہیں سنی اور چلنے والی اس لیے نہیں ہے کیونکہ کسی بھی غلط کام کی طرف آج تک چل کر کے نہیں گئی اور ہاتھ سے لنج اس لیے ہے کسی غلط چیز کو اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا نہیں اس لیے کہنے لگ گئے ٹھیک ہے ایسا ہے تو خوش ہو گئے حضرت ابو سوال موسیٰ جنگی دوست کہ اللہ تعالی نے میرے نظرانے کو قبول کر لیا ہے اللہ تعالی نے میری توبہ قبول فرمالی ہے اس لیے اتنا پیارا تحفہ حضرت فاطمہ ام الخیر کے شکل میں دیا ہے حضرت فاطمہ ام الخیر بھی کتنی بڑی اللہ والی ہیں دیکھو کہ جنہوں نے ہمیشہ قرآن کی تلابت کی اپنے والدین کی فرما برداری کی قرآن کی تلابت کری نمازیں پڑیں روزے رکھیں غلط کام کبھی نہ کیا غریبت کبھی نہ کی لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں ہماری ماں بہنیں کتنا غلط کام کرتی ہیں کہتے ہیں اگر بچہ پیٹ میں ہونا اس وقت اگر کوئی ماں غلط کام کرتی ہے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے آج ماں شکم میں بچہ ہے لیکن اس کے باوجود گالیاں دے رہی ہے ماں شکم میں بچہ ہے لیکن اس کے بعد غیبت کرتی گھوم رہی ہے اس لئے ہمارے بچوں پر اثر پڑتا ہے میری ماںوں میری بہنوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب تمہارے پیٹ میں بچہ ہو اس وقت بھی غیبت مت کرو اور جب نہ ہو تب بھی غیبت نہ کرو اپنی عادت غیبت کی بننے ہی نہ دو کیونکہ یہ ایسا ناپسند کام ہے اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا وہ میری بہنوں بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے جب تمہارے شکم میں بچہ ہونا تو تم اچھی اچھی باتیں کرو اس کے علاوہ بھی اچھی باتیں کرو لیکن قصدن جب پیٹ میں تمہارے بچہ ہو تو اس وقت تم اچھی باتیں کرو قرآن کی تلاوت کرو قرآن کی تلاوت کروگی اچھی باتیں کروگی نمازیں پڑھوگی روزے رکھوگی سچ بولوگی تو اثر بچے پر پڑے گا قسم خدا کی دیکھو نا حضرت غوثی آزم پر اپنی ماں کا اثر کتنا بڑا پڑا دیکھو تو ذرا دیکھو میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب ماں آبیدہ ہو ماں آبیدہ ہو طیبہ ہو طاہیرہ ہو قرآن کی حافظہ ہو اور باپ ابو سوالے موسیٰ جنگی دوست ہو تب قسم خدا کی جب ان دونوں کا سنگم ہوتا ہے تب حضرت غوثی آزم کا جنم ہوتا ہے یوں کہہ دو تب حضرت بغداد کے شہنشاہ کا جنم ہوتا ہے حضرت غوثی آزم کی پیدائی شریع اب ذرا دیکھو حضرت غوثی آزم اور بچوں کی طرح نہ تھے کہ بچے کھیلا کرتے ہیں میرے غوثی آزم کھیلا نہیں کرتے تھے بچوں کی طرح بلکہ اگر کھیلنے کے لئے جایا بھی کرتے تھے تو حاتف غیبی سے آواز آتی تھی اے عبدالقادر تمہیں اس لئے پیدا نہیں کیا گیا تمہیں تو رب کی عبادت کے لئے اور دین رسول کی خدمت کرنے کے لئے پیدا کیا گیا فوراں کھیل سے باپس آ جاتے تھے ایسی جب آپ کبھی کھیت میں جایا کرتے تھے تو بیل آپ کو مل مل کر دیکھتا تھا اور پھر کہنے لگ جاتا تھا اللہ تعالیٰ بیل کو آواز دے دیتا تھا وہ بولنے لگ جاتا تھا غوثی آزم تمہیں اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا گیا اور حضرت غوثی آزم کی شان دیکھو اور جب ان کو مدرسے میں بھیجا گیا بچے ان کو پڑھانے کے لئے جب استاد کہتا نہ پڑو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت غوثی آزم سے بھی کہا گیا حضرت غوثی آزم سے جب کہا گیا کہ پڑو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت غوثی آزم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر کے اٹھارہ پارے قرآن کے سنا دیئے اس تا چکر میں پڑ گئے حیرت میں پڑ گئے کہ اتنے پارے کسی اتنے چھوٹے بچے کو کیسے یاد ہو سکتے ہیں حضرت غوثی آزم سے پوچھا کہ تمہیں یہ پارے کہاں سے یاد ہو گئے کہنے لگ گئے کہ میری ماں حافظہ ہے جب میں پیٹ کے اندر تھا جب میں پیٹ کے اندر تھا نا تو میری ماں روزانہ اٹھارہ پاروں کی تلابت کیا کرتی تھی ذرا توجہ تو کرو غوثی آزم کہتے ہیں اسی کا اثر ہے کہ آج مجھے اٹھارہ پارے یاد ہو گئے آج ہماری ماں بہنیں پیٹ میں اگر بچہ ہوتا ہے گالیاں دیتی ہیں قرآن کی تلابت نہیں کرتے یہ سائنس بھی کہتا ہے جب بچے پیٹ میں ہوتے ہیں اس وقت ماں کا اثر بچے پر پڑتا ہے ماں اگر اچھی ہوتی ہے طیبہ تاہیرہ آبیدہ ہوتی ہے زاہیدہ ہوتی ہے تو بیٹا عبدالقادر پیدا ہوتا ہے آج ہماری ماں بہنیں گالیاں بکتی ہیں اس لیے کہ بیٹے کا سب سے پہلا مدرسہ کوئی ہوتا ہے تو اس کی ماں کی گود ہوتی ہے سب سے پہلا مدرسہ آج ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کی گھٹیوں میں یہ پلائیں کہ بیٹا جب تک زندہ رہو دین رسول کی خدمت کرتے رہنا اور جب اس دنیا سے جاؤ تب بھی تمہاری زبانوں پر ہو جب سلا ہو تو یہ کہنا تو سوجا یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آکھ سلی اللہ کہتے کہتے جب ایسا کرو گی تو قسم خدا کی بیٹا ایسا جنم لے گا کہ اکیلا ہوگا اور دو اکٹوبر کا دن ہوگا اور وہ فلسطین میں جا کر کے بیت المقدس کو فتح کر کے یہ اعلان کرے گا وہ دنیا والو تم تعداد پر گھمنٹ کرتے ہو گرور کرتے ہو لیکن میں فخر کرتا ہوں کہ میں غلام محمد ہوں تمہاری تمام تعداد کے لیے اکیلا محمد کا غلام کافی ہے اگر تم ایسا اپنے بچوں کی گھنٹیوں میں پلاؤگی اور کہو گی بیٹا تو سوجا یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آگ سلی اعلیٰ کہتے کہتے جب اپنے بچوں سے یہ کہو گی تو بیٹا سلاح الدین ایوبی جنم لے گا جب اپنے بیٹوں سے یہ کہو گی تو بیٹا خالد ابن والید اگر نہیں بھی پیدا ہوا تو کم سے کم غلام خالد عبدالولید ضرور پیدا ہو گا کم سے کم غلام حضرت صلاح الدین ایوبی ضرور پیدا ہو گا آج ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو سبق کہاں دیتی ہے ان کو سکاتی کہاں ہے اور یہ صلاح الدین ایوبی کون ہے یہ وہی ہے جو غوث عاظم کے مدرسے میں تعلیم یافتہ ہوئے ہیں جنہوں نے غوث عاظم کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی